ہر جڈیشری میں ججوں کی نیوکتی کے ساتھ ہی کہن سرکار نے ٹرائبونلز میں بھی نیوکتیوں کی رفتار تیز کر دی ہے شنیبار کو کہن سرکار نے ناشنل کمپنی لاؤ ٹرائبونل یعنی نسی ایل ٹی میں اٹھارہ اور انکم ٹیکس اپلیٹ ٹرائبونل یعنی آئی ٹی ای ٹی میں تیرہ سدسیوں کی نیوکتی کی ہے یہ تیزی سپریم کورٹ کے مکہ نیادیش نوی رمنہ کی پہل کے بعد آئی ہے اس سے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور ٹرائبونلز میں نیوکتیوں سے لمبت معاملوں کے نپٹارے میں تیزی آئے گی اس سمیت دیش کی الگ الگ عدالتوں میں قریب پونے چار کروڑ سے زیادہ معاملے لمبت ہیں عالم یہ ہے کہ بیبھن عدالتوں میں قریب سیتیس لاکھ معاملے پچھلے دس سال سے لمبت ہیں یہ کیندر سرکار کا وہ آدیش ہے جس نے شنیوار کو نیشنل کمپنی لار ٹریبونل یعنی نسی ایلٹی میں اٹھارہ اور انکم ٹیکس اپیلیٹ ٹریبونل یعنی آئی ٹی ای ٹی میں تیرہ سدسیوں کی نیوکتی کا راستہ ساف کر دیا یہ نیوکتیاں بتا رہی ہیں کہ کیندر سرکار نیایک نیوکتیوں کے معاملے میں پوری رفتار میں ہے سوال ہے کہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹس اور ٹریبونلز میں نیوکتیوں میں تیزی کیوں اور اس کا اثر کیا ہونے والا ہے دیش کی بیبھن عدالتوں میں چار دشمبلو چار کروڑ ماملے لمبت ہیں جن میں اٹھائیس لاکھ ماملے زلہ یا نچلی عدالتوں میں سنوائی کیس ترپر ہیں وہیں ساٹھ لاکھ کیس ہائی کورٹس میں لمبت پڑے ہیں دیش کی الگ الگ عدالتوں میں چھ لاکھ ساٹھ ہزار کیس بیس برسوں سے لمبت ہیں جبکہ تیس سالوں سے لمبت ماملے ایک لاکھ اکتیس ہزار ہیں اس صورت میں ہائی کورٹ میں نیائے دھیش کے تیتالیس کی صدی پت کھالی ہے عدالت میں کیسوں کی بھرمار اور چجوں کے کھالی پت ماملوں کے نپٹاروں میں دیری کی سب سے بڑی وجہ ہیں لہٰذا کئی دور کے وچار ویمرش کے بعد گیندر سرکار نے سپریم کورٹ، ہائی کورٹس اور ٹریبینلز میں تیزی لانے کا فیصلہ کیا ہے اسی کڑی میں پچھلے دنوں بھارت کے مکہ نیائے دھیش انوی رمانہ نے پہل کی تھی جس کے بعد سرکار نے صرف چھے دن کے بھیتر سپریم کورٹ میں نو ججوں کی نیوکٹی کو ہری چھنٹی تھی جو ایک ریکارڈ ہے سی جائی کو امید ہے کہ ہائی کورٹس میں کھالی پڑے 90 فیصدی بد اکٹوبر مہینے تک بھر جائیں گے گیندر سرکار نے بیٹے ایک سال میں ہائی کورٹس میں 45 نیائے دھیش نیوکٹ کیے ہیں اس کے ساتھ ہی سرکار نے شنیوار کو نسی ایلٹی میں 18 اور آئیٹی ایٹی میں 13 سدسیوں کی نیوکٹی کیے ہیں عدالتوں میں نیوکٹی کی پرکریہ لمبے سمیے سے مشکل رہی ہے دیش میں اچھ عدالتوں میں ججوں کی نیوکٹی اور ٹرانسفر کے لیے کولیجیم کا پراؤدھان سپریم کورٹ کے پانچ سب سے ورشت ججوں کا ایک کولیجیم ہوتا ہے اس کی ادھیکشتہ سی جی آئی کرتے ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں ججوں کی نیوکٹیوں کے نام کولیجیم اپنے اس طرح سے شورٹ لسٹ کر کے کندریہ کانون منطرالے کو بھیجتا ہے سرکار چاہے تو ایک یا زیادہ ناموں پر کنر وچار کے لیے واپس بھیج سکتی ہے بہرحال سبھی ناموں پر چرچہ کے بعد کانون منطرالے پراؤنمنطری کاریالے کو نام بھیجتا ہے پراؤنمنطری اپنی رائے کے ساتھ راشترپتی کو نیوکٹی کی سفارش کرتے ہیں راشترپتی کے منظوری دینے کے بعد نیوکٹی ہو جاتی ہے پہلے اس پرکریہ کے پورے ہونے میں لمبا وقت لگتا تھا لیکن اب سرکار کے ایکشن سے تیزی آئی ہے جس سے نیائک نیوکٹیاں تیز ہو گئی ہیں منیش جھا کے ساتھ پیوش پانڈے ڈلی ٹی وی نائن بھارت ورش پرواہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر